پینگ جو ہے وہ پیڈ میمبرشپ ہے جو کہ ہماری پارٹی کے ممبران ہے وہ پارٹی کو سالانہ پینگ میمبرشپ کے طور کے اوپر جو ہے وہ فنڈ دیتے ہیں جس کے اندر ایک بہت بڑی اتعداد جو ہے وہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں جو پاکستان کا اساسہ ہیں اور یہ پاکستان کو سالانہ تیس ارب ڈالر جو ہے وہ رقم بھجوارے ہیں جو پچھلے سال آئی اور انشاءاللہ اس سال تیس ارب ڈالر سے بھی زائد جب یہ سال کلوز ہوگا تیس ارب ڈالر سے زائد یہ رقم ہوگی اور یہ بات یہاں میں برملہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت آئی دوہزار اٹھارہ میں تو اس وقت تک نون لیگ کی حکومت میں دوہزار اٹھارہ تک جب ان کا آخری سال تھا تو ترسیلات زر اٹھارہ ارب ڈالر پر موجود تھی ہماری تین سالہ دور حکومت میں جو پچھلے سال کلوز ہوا وہ اٹھارہ ارب ڈالر سے بڑھ کے تیس ارب ڈالر پر جو ہے وہ ترسیلات زر پہنچ گئی یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہے وہ وزیر آزم عمران خان کے اوپر بھرپور انداز سے جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں یہ نوے لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہیں جو ہر مشکل وقت میں سلاب دیکھ لیں زلزلہ دیکھ لیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے اندر دیکھ لیں پاکستان کے اندر فلاحی کاموں کے اندر دیکھ لیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے کردار ادا کیا اور نیا پاکستان کی جو تحریک ہے جس کو وزیر آزم عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو بھی جو ہے وہ ڈونیشن ہمیشہ جو ہے وہ ورسیز پاکستانیوں نے بڑھ چڑھ کے دی ہے آج میں آپ کے ساتھ جو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ایک پروپاگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس نے فورن فنڈنگ لی ہے فورن فنڈنگ لی ہے آج آج میں اپنے ساتھ فورن فنڈنگ کے لوگ بھی ساتھ لے کر رہے ہوں جو جن کا تعلق جو ہے وہ کسی کا جرمنی سے ہے کوئی فرانس سے ہے کوئی برطانیہ سے ہے کوئی امریکہ سے ہے جو میرے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں یہ تمام پاکستان تحریک انصاف کے پیئنگ میمبرز ہیں جو کہ وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جو وہاں پر اوورسیز چیپٹرز ہیں یہ ان کے عہدہ داران بھی ہیں جنہوں نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں پیئنگ میمبرشپ کی ہے جو کہ سلانہ یورپ کے اندر چھتیس یورو سلانہ میمبرشپ جو ہے وہ پی کرتے ہیں اسی طرح سے سلانہ پاؤنڈز میں بھی فیز پی کرتے ہیں میمبرشپ اسی طرح سے امریکہ میں ڈالرز میں بھی پی کرتے ہیں سلانہ میمبرشپ کیونکہ یہ اپنی اس تحریک کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر میرٹ کا پاکستان کے اندر ایک قانون کی حاکمیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں بلکہ اپنے پیسے کو بھی بھرپور انداز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہمیں جو تانے دیتے تھے کہ یہ ان کی فنڈنگ ازرائیل سے آئی ہے ان کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت سے آئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستانی نیات جو جرمنی میں ہیں جو فرانس میں ہیں جو برطانیہ میں ہیں جو یو ایسے میں ہیں آج یہ میڈیا کے کیمروں کے سامنے آگے کھڑے ہوئے ہیں اس بات کا برملہ اظہار کرنے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو فنڈنگ ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو بیرون ملک رہنے والے پاکستانی ہیں وہ دیتے ہیں کسی نے آگے ہمارے فورن ڈونر سے ملنا ہے فضل الرحمان نے مریم صفدر نے بلاول نے آصف علی زرداری نے شباز شریف نے تو یہ میرے دائیں بائیں فورن فنڈنگ کھڑی ہے یہ ساری میرے دائیں بائیں جو ہے وہ ہماری فورن فنڈنگ کھڑی ہے یہ دیکھ لیں اس میں سے کون سا آپ کو ازرائلی نظر آ رہا ہے اس میں سے کون سا آپ کو جو ہے وہ بھارتی نظر آ رہا ہے یہ سب ان کا پروپاگنڈا ہے اور آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے جو بعد میں بار بار کہتا تھا کہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ نون لیگ کے پی رول کے اوپر کام کر رہے ہیں نون لیگ کے ایزی لوڈ کے اوپر کام کر رہے ہیں ابھی حالیہ دنوں میں ایک آپوزیشن کا ڈیلیگیشن آیا وہ یہاں پر الیکشن کمیشن کو مل کے گیا کہ جناب آپ پی ٹی آئی کا جو کیس ہے اس کی روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ کریں اس کا فیصلہ کریں آج جو ہے وہ مریم صفدر خود مریم اورنگزیب آئی ہوئی ہے اکبر ایس بابر کے اس سارے کیس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جنہوں نے سار سال میں اتنا ایزی لوڈ کروایا ہے ان کو یہ تو نظر آ گیا چونکہ سکروڈنی کمیٹنگ نے رکھ دیا ہے کہ اکبر ایس بابر کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جو کسی عدالت کے اندر جمع کروایا جائے جو آثینٹک ہو جو کریڈیبل ہو تو اب وہ انہیں فکر ہے کتنا پیسہ ہمارا ہم انویسٹ کر چکے ہیں دعو پہ لگا دیا ہے تو آج وہ کھل کے خود سامنے آکے کھڑے ہو گئے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ آج جو ہے وہ مریم صفدر جن کو میں چیلنج کرتا ہوں بار بار آج بھی چیلنج کر رہا ہوں وہ مریم اورنگزیب کے ہاتھ میں آج بتاتے کہ نون لیگ کا یہ جو چونسٹھ کروڑ روپیہ ہے جو ہم نے ان کے اکاؤنٹ سے پکڑا ہے جس کا حصاب موجود نہیں ہے وہ پانچ کروڑ دس کروڑ وہ پندرہ کروڑ رقم جمع کروانے والے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اللہ کو پیارے ہو گئے کسی نے پانچ کروڑ کا چیک جو ہے وہ چلتے چلتے نواز شریف کے آدمے پکڑا دیا ان کے شناختی کارڈ ان کے پاس موجود نہیں ہے نو بینک اکاؤنٹ سے انہوں نے چھپا کے اپنے رکھے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے کاش آج اس کا بھی جواب لے آتے لیکن آج مجھے خوشی ہے اس چیز کی کہ آج ایزی لوڈ والے کھل کے سامنے آگئے ہیں یہ گھوڑا یہ گھوڑے کا میدان ہے اب پتا چلے گا اور میں الیکشن کمیشن سے بارہا اس بار کی استدا کر رہا ہوں میں نے کوٹ کے اندر بھی الیکشن کمیشنر کے سامنے بھی یہ استدا کی آج سے دو ماہ قبل بھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سکروٹنی کمیٹی ہے اس کی آخری ہیرنگ جو ہے وہ دسمبر کے مہینے کی ہوئی ہوئی ہے دس دسمبر کی ہوئی ہوئی ہے جس میں ہم نے ان کو اپنی آڈیٹڈ ریپورٹ بھی جمع کروا دی جو ہمیں ایکسس دی گئی تو پچھلے تقریبا تین ماہ سے تین ماہ سے زائد کا عرصہ ہو گیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر سکروٹنی کمیٹی کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ نہیں ہو سکا میں سمجھتا ہوں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے اس نے قانون کی نظر سے سب کو دیکھنا ہے جو پلٹیکل پارٹی آرڈر دو آزار دو ہے وہ صرف اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے پی ٹی اے کے ایک آنٹس کی جانج برطال کرنی ہے اس میں تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جو آپ سے الیکشن سیمبل لیتی ہے وہ اپنے ایک آنٹس جمع کروائے گی ایسیٹس لائیبیلٹیز ان کے ذرائع اس کی جانج برطال آپ نے کرنی ہے سپریم کورٹ کا ہنیف عباسی کیس کے اندر فیصلہ بڑا واضح ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی عالی عدلیہ ہے جس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آپ نے without any prejudice in accordance with the law یعنی بغیر آپ نے سب کو ایک نظر سے آپ نے دیکھنا ہے یعنی کہ آپ نے ایک توازن سے قانون کے مطابق توازن قائم کرنا ہے اور آپ نے سب سیاسی جماعتوں کی جانج برطال کرنی ہے پی ٹی اے یہ اپنی جانج برطال کروا رہی ہے ہم نے ہم پہ تنقید کرتے ہیں جی ساتھ سال ہو گئے کیس کو ساتھ سال ہو گئے جو technical remedies قانونی طور کے اوپر آپ کی قانونی ٹیم لیتی ہے وقلہ لیتے ہیں وہ انہوں نے لی لیکن جب سے scrutiny committee نے جو record مانگا وہ تمام record ہم نے scrutiny committee کے سامنے پیش کیا scrutiny committee سے ہم نے بھرپور تعاون کیا میں یہی سوال noon league سے کرتا ہوں people's party سے کرتا ہوں یہ اپنے ثبوت کیوں نہیں لے کر آتے بتائے people's party جو انہوں نے بارہ کاؤنٹس اپنے چھپائے ہوئے ہیں بتائے people's party جو ان کے کروڑوں روپے کی رقم کی سمجھ نہیں آ رہی پتا چلے کہ اسامہ بن لادن سے نواز شریف نے بینظیر کی حکومت کو بی شہید کی حکومت کو گرانے کے لیے پیسے لے لیے تھے یہ فضل الرحمان کون سے ہوتے ہیں داروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے جو کہتے ہیں جناب فوری فیصلہ کریں فوری فیصلہ کریں فضل الرحمان کی تو اپنی فنڈنگ جو ہے وہ لیبیا سے آتی رہی ہے نہیں کسی کو یقین تو حفظ حسین احمد صاحب ان کی پارٹی کے رکن ہیں جو یہ بات کو بیان کرتے ہیں جا کے دیکھ لیں پشاور دفتر کے اندر آج بھی اس ملک کی جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے ان کے دفتر کے باہر جس نے ان کو فنڈ دیا تھا وہاں پر پیسہ لگانے کے لیے اسی طریقے سے یہ مارک سیگل کو آسیف علی زرداری کہاں سے پیمٹے کرتے ہیں یہ پیپلز پارٹی USA LLC کیا کر رہی ہے یہ پیملن USA LLC کیا کر رہی ہے جو USA کے اندر ریجسٹرڈ ہے یہ یوکے کے اندر جو پیملن پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر درج ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ ایک سیاسی جماعت پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی کے طور پر یوکے میں درج ہے برطانیہ میں اس کا جواب کس نے دینا ہے اس کا جواب بھی جو ہے وہ اسی الیکشن کمیشن نے لینا ہے لہذا میں نے بازابتہ الیکشن کمیشن میں درخواست بھی دائر کی ہے کہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت کی جائے اس کی ہیرنگ کی جائے بارہا میں کوٹ کے سامنے بھی میں نے استدا فرمائی ہے بڑے احترام سے بڑے محضب انداز سے بڑے قانونی انداز سے کہ یہ ہمارا ایک قانونی رائٹ ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کا جو کیس ہے اس کو آپ ساتھ لے کے چلیں پیپلز پارٹی نون لیگ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیس کی سکروٹنی کمیٹی میں سماعت ہی نہیں ہو رہی اور پی ٹی آئی کے کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوتی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کی نظر میں دیکھنا ہے چیزوں کو کہ قانون کیا کہتا ہے اور جو میری استدا ہے جو میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کی جو کیس کا پچھلے پانچ سال سے چل رہا ہے دو ہزار سترہ سے میں اسی الیکشن کمیشن کے سامنے آ رہا ہوں پچھلے چیف الیکشن کمیشنر کی مدد ختم ہو گئی نئے الیکشن کمیشنر آ گئے بہت سارے میمبران الیکشن کمیشن کے ریٹائر ہو گئے نئے میمبران آ گئے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کیسز کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے میں قطن یہ بات کہتا ہی نہیں ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کا کیس نہ سنیں یا پی ٹی آئی کا کیس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن میں یہ بات کہتا ہوں کہ قانون کے اوپر عمل درامت ہونا چاہیے قانون یہ کہتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کیسز کو جو ہے وہ سننا ہے لہذا میں الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر یہ صدا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کا جو کیس ہے فورن فنڈنگ کا سکروٹنی کمیٹی کو فوری طور کے اوپر فعل بنایا جائے سکروٹنی کمیٹی اپنی ریپورٹ مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو جمع کروائے تاکہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر بھی اپنا فیصل کرے اس کے اوپر بھی اسی انداز سے اپنی پرسیڈنگز کو آگے بڑھائے جس طرح پی ٹی اے کے کیس کو آگے بڑھائے جاتا ہے اور میں فضل رحمان کو اور یہ باقی سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کون ہوتے ہیں اداروں کو ڈکٹیٹ کرنے والے آپ نے اداروں کو ڈکٹیشن دینا شروع کر دیئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں آئینی ادارہ ہے آزاد ادارہ ہے اس ادارے نے قانون کے مطابق آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ پہلے اپنے ثبوت لے کر آئیں مریم صفدر صدر الرحمان بلاوہ العاصف علی زرداری اپنی اپنی پارٹی کے کھاتے لے کر آئیں پتا چلے گا کتنے کھوں کھاتے ہیں وہاں پر پتا چلے گا کہ کتنی فنڈنگ جو ہے وہ آپ نے چھپا گے رکھی ہے اب میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ذرا جرمنی سے تارک جویز صاحب سے کہ یہ ذرا بتائیں نا کتنی فارن فنڈنگ جو یہ وہاں سے بھیجتے ہیں ذرا پتا چلے آپ کو شکریہ منیسٹر صاحب آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور مجھے آج یہ بات کرنے میں بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے جب ہم ٹی وی چینلز پہ یہ دیکھتے تھے کہ پی ٹی آئی کو فارن فنڈ آ رہا ہے تو دل خون کے آنسو روتا تھا میں سپیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کے انہوں اداروں کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اوورسیز پاکستانی وہاں پر محنت کا پیسہ کمانے کے بعد چھتیس یورو پر پرسن اگر کوئی امریکہ میں ہے یا ساؤتھ افریقہ میں ہے انڈ آف دی ڈیک کلکولیٹ کر کے چھتیس یورو پر پرسن سالانہ ممبرشپ فیز پے کرتا ہے اور کروڑوں نہیں عربوں یورو کی صورت میں پاکستان میں یہ پینگ ممبرشپ کی فیز آ رہی ہے اور ان لوگوں سے جو میں کسی کا نام بگاڑ کرنی لوں گا لیکن جو خود آج تک فارن فنڈنگ کیس پہ پلتے رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کون سی اینک لگائی ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو اوورسیز میں ہے ان کا پینگ ممبر فیز جو پاکستان میں آ رہی ہے اس کو نظر نہیں آ رہا میں یوکہ کی مثال دیتا ہوں جرمنی کی مثال دیتا ہوں چھوٹا سا ملک ہے آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں ڈین مارک کروڑوں روپے کی مد میں جسٹ پینگ فیز آ رہی ہے اور اگر پاکستان کے ادارے اس کو فارن فنڈنگ سمجھتے ہیں تو انہا لیلہ و انہا الہ راجیون ہی پڑا جا سکتا ہے جی آپ نے دیکھا کہ ایک اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے ایسے بے شمار ہیں چونکہ آج آپ کے علم میں ہے کہ تین روزہ جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہو رہا ہے جو کہ بیرونے ملک پاکستانی آئے ہوئے ہیں آج ان سے وزیراعظم عمران خان صاحب بھی مخاطب ہوں گے تو وہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں اور ہمارے جو پینگ میمبر ہیں وہ لاکھوں میں ہیں اور وہ سارا پیسہ انہوں نے بینکنگ چینل سے پاکستان جو ہے وہ بھجوایا ہے اور اس کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے تو اگر میں الیکشن کمیشن سے اپنی صدا اختتام میں دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی ان تمام جماعتوں کی جو سکروٹنیاں ہیں ان کو مکمل کروایا جائے تاکہ ان کے اکاؤنٹس بھی جو ہے وہ سامنے آئے تاکہ پتا چلے جو اب مطالبات کر رہے ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس کے اندر کیا ہے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے دیکھیں بات یہ ہے یہ تو آئے تھے نو کانفیڈنس کرنے اب یہ مارچوں کے اوپر اتر آئے ہیں یہ حالت اتنی ان کی بری ہو چکی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سو بطر بندے ہی نہیں ان سے جو ہے وہ پورے ہو رہے کبھی وہ اپنے ایم ای نیز کے اوپر نہیں ان کو اعتمال کبھی ان کے اوپر دنڈا بردار فورس کھڑی کر دیتے ہیں کبھی ان کے اوپر جو ہے وہ کلاشن کوف والے کھڑے کر دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ یہ اغواہ ہو جائیں مجھے تو یہ ڈا رہا ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو کہیں خود بھی نہ اغواہ کروا دیں کیونکہ آج تک ہم نے تو کوئی بندہ ان کا اغواہ نہیں کیا چاہے وہ سینٹ کے اندر چیئرمنٹ سینٹ کے اوپر اعتماد تھی چاہے وہ کتنے بل کا موقع آیا چاہے کتنے انہوں نے لانگ مارچز کیا بھی بلاول بھی ایک ننہ ملنہ شاٹ مارچ لے کر آئے ہوئے تھے آپ کے علم میں ہے کوئی رستے میں تو کوئی بندہ کوئی گرفتار نہیں ہوا ہم نے جمہوری روایات کی پاسداری کی ہے اور میں یہ برملہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی وزیر آدم عمران خان کی دورے حکومت کے اندر لوگوں کو جمہوری رائیڈ بھی ملا ہے پروٹیسٹ کا بھی رائیڈ ملا ہے اور ادارے بھی ازاد ہیں یہاں پر تو اداروں کے اوپر حملے کر دیے جاتے تھے اداروں کے سربراہوں کی نیم کالنگ کی جاتی تھی ان کی پگڑیاں چھالی جاتی تھی یہ سپریم کورٹ کے ججز کے نام لیتے تھے یہ پاکستان کے سیکیورٹی کے داروں کے نام لیتے تھے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا وینوان شریف نے ہم نے تو آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا بہت شکریہ